بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سفر عشق ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں نجف سے کربلا کی طرف ایک جنوس ہے ایک عزداری ایک ورٹ عزداری واک ہے دنیا بھر سے لوگ یہاں پر شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں اور یقیناً کسی لالچ کسی مقصد کے تحت میں صرف اور صرف عشق حسین کے تحت میں ہیں انہی راستوں پر علی کی بیٹیاں سید سجاد قیدل چلیں اور یہ راستے وہ ہیں یہ کربلا کیسے زمین وہ ہے جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے بنی عصد لوگوں کو کہا تھا کہ یہ زمین میں نے فرین دیا لیکن تمہیں حبا کر دوں گا تین شرائط ہیں یہ کہ اس زمین پر کبھی کھیتی باڑی نہ کرنا اس زمین پر میرے زائرین آئیں گے اور کہا کہ میرے زائرین کی خدمت کرنا تین دن ان کو مہمان ٹھہرانا کو تین دن تک ان کو مہمان ٹھہرانا ان کو کھانا کھلانا آج یہ دیکھیں ان کے پاس جو کچھ ہے ہماری خدمتیں پیش کر دیں ہر شکر زائرین کی خدمت کر رہا ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھیں ہم سفر میں چل رہے ہیں شکریہ دا کرنا چاہیے سانیہ زہرہ شکریہ دا کرنا چاہیے مولا سعید سجاد کا اہل حرم کا کہ اتنی مشکلیں ان سفر پر اٹھا لیے کہ کوئی اس مشکل کوئی نہیں اٹھائے گا سفر پر یہاں رہت ہی رہت ہے اور آج اس سفر عشق میں چھوٹے بڑے بوڑے بچے جوان عورتیں سب کدم با کدم جانبے کربلا ہیں اور ہر ملک سے ہر شہر سے لوگ ان نمائندگی پیش کرنے ہیں ہم پاکستان سے آئے ہیں ہندوستان سے پہی لوگ آئے ہیں کئی لوگ امریکہ سے کئی لوگ کینیڈا سے کوئی آفریقہ سے اپنا اپنے ملکوں سے چلتے آ رہے ہیں یہ بتاتے آ رہے ہیں کہ مولا ایک سٹھ ہجری میں آپ نے ایک صدا لگائی تھی حلوی الناس کے ان نمائند سے اللہ اس کا جواب ہے لبے کیا حسین اس وقت تو ہم نہیں تھے کیونکہ آج اللہ نے ہمیں یہ مقام عطا کیا ہے کہ ہم تیرے روزے پر چل کر آنا اور یہ کہتے ہوئے لبے کیا حسین لبے کیا حسین لبے کیا حسین اور اس وقت سے ہمیں سب سے بڑا پیغام انسانیت کا ملتا ہے یہاں کسی مذہب ملت کی قید نہیں ہے ہر شخص امام حسین سے عقیدت کا اظہار کیے پیدل چلا جا رہا ہے اور یہاں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ انسان کی قدر کیا ہے انسان کی اہمیت کیا ہے بول جائیں کون کس ملک سے کون کس شہر سے یہ دیکھیں کہ انسان ہے اگر انسان ہے تو اس کی قدر کرو انسان کی قدر کرو گے تو اللہ بھی خوش ہوگا یہ واحد ہی تو قرض ہے اللہ کے اوپر کہ آپ انسان کی خدمت کرتے ہو یہ اللہ پہ قرض ہے اور اللہ اس کا قرض دیتا ہے اتارتا ہے اللہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا اور یقین ان امام حسین علیہ السلام بھی کسی کا ادھار نہیں رکھتے میری دعا ہے کہ جتنے زائرین اس وقت کربلا جا رہے ہیں ساتھ خیریت سے جائیں اور زیادت قبول اور جتنے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں پروگرام ان کو جلدہ کربلا کی زیادت نصیب ہو حسن عارہ پروڈکشن کے تمام والنٹیئرز کی افقیات میں اضافہ فرمائے تمام مومن و مومنات کے افقیات میں اضافہ فرمائے اور انشاءاللہ ایک وقت آئے جب وقت ہے امام امام الزمان علیہ السلام اپنے جت کی زیادت کرنے کے لیے چھے لوگ پہ روزہ حسین پر جائیں تو امام زمانہ کے قیدت میں ہم سب اسی طرح جلوس میں جوگ تک جوگ امام کے ساتھ شانہ با شانہ چلتے ہو امام حسین علیہ السلام کے روزے پر جائیں لبیک یا حسین اللہ حافظ علی وارس بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم سے اور کوئی عجر رسالت نہیں مانا تھا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابتداروں سے میرے اہل بیس مودت رکھو یہ مودت ہی تو ہے یہ پیار ہی تو ہے یہ سفر عشق ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں نجف سے کربلا کی طرف ایک جلوس ہے ایک عزداری ایک ورٹ عزداری باک ہے دنیا بھر سے لوگ یہاں پر شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں اور یقیناً کسی لالج کسی مقصد کے تحت نہیں صرف اور صرف عشق حسین کے تحت ہیں انہی راستوں پر علی کی بیٹیاں سید سجاد قیدل چلیں اور یہ راستیں وہ ہیں یہ کربلا کیسی زمین وہ ہے جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے بنی حسد کے لوگوں کو کہا تھا کہ یہ زمین میں نے فرد لیا لیکن تمہیں حبا کر دوں گا تین شرائط ہیں دیکھئے کہ اس زمین پر کبھی کھیتی باڑی نہ کرنا اس زمین پر میرے زائرین آئیں گے اور کہا کہ میرے زائرین کی خدمت کرنا تین دن ان کو مہمان ٹھہرانا کو تین دن تک ان کو مہمان ٹھہرانا ان کو کھانا کھلانا آج یہ دیکھیں ان کے پاس جو کچھ ہے ہماری خدمتیں پیش کر دیں تو ہر شکر زائرین خدمت کر رہا ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھیں ہم سفر میں چل رہے ہیں شکریہ دا کرنا چاہیے سانی زہرہ شکریہ دا کرنا چاہیے مولا سید سجاد کا اہلی حرم کا کہ اتنی مشکلیں ان سفر پر اٹھا لیے تو کوئی اس مشکل کوئی نہیں اٹھائے گا سفر پر یہاں رہت ہی رہت ہے اور آج اس سفر عشق میں چھوٹے بڑے بوڑے بچے جوان عورتیں سب قدم با قدم جانبے کربلا ہیں اور ہر ملک سے ہر شہر سے لوگ ان نمائندگی پیش کرنے ہیں ہم پاکستان سے آئے ہیں ہندوستان سے کئی لوگ آئے ہیں کئی لوگ امریکہ سے کئی لوگ کینیڈا سے کوئی آفریقہ سے اپنا اپنے ملکوں سے چلتے آ رہے ہیں یہ بتاتے آ رہے ہیں کہ مولا اکسٹھ ہجنی میں آپ نے ایک صدا لگائی تھی حلوی الناس کے ان نمائند سے ان نمائند اس کا جواب ہے لبے کیا حسین اس وقت تو ہم نہیں تھے لیکن آج اللہ نے ہمیں یہ مقام عطا کیا ہے کہ ہم تیرے روزے پر چل کر آ رہے ہیں اور یہ کہتے ہوئے لبے کیا حسین لبے کیا حسین لبے کیا حسین اور اس وقت سے ہمیں سب سے بڑا پیغام انسانیت کا ملتا ہے یہاں کسی مذہب ملت کی قید نہیں ہے ہر شخص امام حسین سے عقیدت کا اظہار کیے پیدل چلا جا رہا ہے اور یہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی قدر کیا ہے انسان کی اہمیت کیا ہے بول جائیں کون کس ملک سے کون کس شہر سے یہ دیکھیں کہ انسان ہے اگر انسان ہے تو اس کی قدر کرو انسان کی قدر کرو تو اللہ بھی خوش ہوگا یہ واحد ہی تو قرض ہے اللہ کے اوپر کہ آپ انسان کی خدمت کرتے ہو یہ اللہ پہ قرض ہے اور اللہ اس کا قرض دیتا ہے اتارتا ہے اللہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا اور یقین ان امام حسین علیہ السلام بھی کسی کا ادھار نہیں رکھتے میری دعا ہے کہ جتنے زائرین اس وقت کربلا جا رہے ہیں ساتھ خیریت سے جائیں اور زیارت کبول اور جتنے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں پروگرم ان کو جلدہ کربلا کی زیارت نصیب ہو حسن عارہ پروڈکشن کے تمام والنٹیئرز کی محافظات میں زرفہ فرمائے تمام مومن و مومنات کے محافظات میں زرفہ فرمائے اور انشاءاللہ یہ ایک وقت آئے جب وقت ہے امام امام الزمان علیہ السلام اپنے جت کی زیارت کرنے کے لئے چھے لوگ پہ روزہ حسین پر جائیں تو امام زمانہ کے قیادت میں ہم سب اسی طرح جلوس میں جو امام کے ساتھ شانہ با شانہ چلتے ہو امام حسین علیہ السلام کے روزے پر جائیں لبیک یا حسین اللہ حافظ علی واریس امام حسین علیہ السلام آئے کاملہ عمد دین شرے گربلا عمد دین شرے گربلا آمد پیدل جل میرے پیدل جلی گربلا آمد دین شرے گربلا آمد پیدل جلی گربلا میرے سینے میں بچکن سے ارنان تھا آ گیا گر وہاں سے بلاوا میرا شاہ مدر کے در سے سنے کربلا اپنے پیرو پہ چڑتا ہوا جاؤ شکر ماہ یا بھولی آ گیا چلتے چل جائیں جو پیرو میں چھانے پڑے چلتے چل جائیں جو پیرو میں چھانے پڑے آ گئی یاد سبزب میں سن جا جائے یاد آئے اسیروں کے جب حوصلے یو لبان جل سے چھانے پڑے ہی مدھے ان اسیروں کو روتا ہوا جو حسین پیدل چلا کربلا جو حسین پیدل چلا کربلا یادوں میں ہے میری اب تب لو کارو ارے نظروں میں ہے میری اب تک یہ کارو منزکو تھے گو کیا تفل کیا جوا تھے آز بھی سپرے پوزور نہ ترے پردہ نشید سپرے مانے پیٹیوں ہاتھوں میں یہ حسین کے پرچن لیے ہوئے موزن کی فکر تھی نہ تھکر کے معاملے بڑھتے لے حسین کی جانے لیے کارو ہر چار گام کر تھے دو آکے پڑے ہوئے ان میں غزائلین کی راحت کا احتمام جنات اور مرشے بھی کرتے تھے احتمام لوگوں کے اجنہ ہاں میں دیکھا یہ معجدہ نہ بھوک سے نگال نہ پیاسا کوئی میرا سجدہ میرے حسین کا ہر کا تھا رسو آتی کی رونیوں سے من صلوہ کی مشبور ناقابل بیانے ہیں جو اتمام تھے کونزے جو تھے سبھی ان پر کوسر کے جام تھے خوان زائر حسین کے پیرو کی خانگ سے نہ جانے دن میں لوگ شفایاب ہوتے ہیں اکثر یہ زائرین کے کانوں نے بھی سنا آتی ہے یہ حسین کے موزے سے یہ لوگ محترم ہیں یہ لوگ محترم ہیں یہ لوگ محترم ہیں یہ لوگ محترم ہیں ہماری حیام ہیں حباس زائرین کو لیل کو پناہ میری سائے سر کے قلمدار کا میں پیدل چلا گربلا میں پیدل چلا گربلا میں پیدل چلا گربلا مجھے